ہیلو فرنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈش مولی یہ مولی کا پلانٹ ہے یہ اوپا سے لیف آپ کو دیکھ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں پر یہ جو ریڈش ہے یہ باہر سے دیکھ رہی ہے اس کا جو سائل کے اوپر ہے جو روٹ جو اس کا اڈبل پارٹ ہے یہ سائل کے اوپر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کئی جگہ پر اس طرح سے ہے یہ سائل کے اوپر ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائل کے اوپر ہے اگر اس کو آپ کمپیر کریں گے پوٹیٹو سے تو پوٹیٹو میں جو ٹیوبر ہوتا ہے وہ سائل کے باہر ہوتا ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور یہ گرین ہو جاتا ہے جبکہ ریڈش کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے جبکہ یہ جو مولی ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا یہ باہر نکلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کا کلر گرین نہیں ہوا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ریڈش ہے یہ روٹ ہے اور جو پوٹیٹو ہوتا ہے وہ اسٹم ہوتا ہے اور یہ اسٹم کا کریکٹر ہوتا ہے کہ اس میں اگر وہ سوائل کے اوپر ہو تو سن لائٹ کی پریزنس میں اس میں جو دوسرے پلاسٹ ہوتے ہیں کلو پلاسٹ میں کئی بات چینج ہو جاتے ہیں کلو پلاسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہ گرین دیکھنے لگتا ہے اس کا جو اگزامپل ہم نے بتایا پوٹیٹو تو پوٹیٹو اگر اس طرح سے سوائل کے باہر نکلا ہوتا پوٹیٹو کا ٹیوبر جو ہوتا ہے جو ایڈبل پارٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں وگر سوائل کے باہر نکلا ہوا ہوتا تو وہ گرین ہو جاتا لیکن جو ریڈش ہے اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑا ہے یہ گرین نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ روٹ ہے اور جو پوٹیٹو ہوتا ہے وہ پوٹیٹو کا جو ٹیوبر ہوتا ہے وہ اسٹم ہوتا ہے تو یہ جو ریڈش ہے اس کا روٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایڈبل پارٹ ہے یہ موڈیفائیڈ روٹ ہے کیونکہ یہ فورڈ سٹور کرنے لگتا ہے جو کہ ہم لوگ کے کام آتا ہے ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں تو یہ ہی ڈیفرنس ہوتا ہے پوٹیٹو اور ریڈش میں کی پوٹیٹو اسٹم ہے اب انڈرگراؤنڈ اسٹم ہے لیکن وہ جو ٹیوبر ہے وہ اسٹم ہے اور ریڈش یہ روٹ ہے تو اس لئے ریڈش کا کلر گرین نہیں ہوا جبکہ پوٹیٹو اگر سوائل کے باہر ہوتا تو وہ گرین ہو جاتا تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو تینکیو